جنوبی بنجاب صوبہ کے قیام کی ہی بات کر لیتے ہیں جنوبی بنجاب صوبہ پارٹی منشور میں شامل ہے جاک فورس جنوبی بنجاب صوبہ کے حوالے سے کام کر رہی ہے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو بولی وزیراعظم سو دن کی کارکردکی کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں گے ملتان میں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ جنوی پجاب میں خوبصورت ذہن پیدا ہو رہے ہیں ہم نے قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ جلد پورے کریں گے مجھو ساماشی بہران کی ذمہ دار گزشتہ حکومتے ہیں جو پاکستان کو تھریٹ ہے وہ ہے ہمارا پرابلم کہ ہمیں ایکنومک کرائسس کا حملک شکار ہے اور ہمارا چھ ہزار ارب سے جو کرزہ ہے وہ تیس ہزار ارب پہ پچھلی گرمنٹ کی نالائکیوں کے وجہ سے جو ہے وہ چلا گیا وزیر مملکت زرتاج گل کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح ہم نے بڑا دل کر کے کرتار پور بارڈر کھولا ہے ہمسائیوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے کشمیر ہمارا دل ہے اور دل کے بغیر انسان کچھ نہیں ہماری حکومت اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کر رہی ہے جنور پنجاب صوبہ پارٹی کے منشور میں شامل ہے ہم نے تو خود وعدہ کیا کہ ہم ساؤت پنجاب کا صوبہ بنائیں گے اور محرومیوں کے وجہ سے بنائیں گے اور یہ ہمارا حق ہے تو ہمارے منشور میں شامل ہے اور ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہے ٹاسک فورس اپنا کام کری ٹاسک فورس ہمیں بتائے گی کہ ہم نے کس طریقے سے کس طریقے سے اس صوبے کو لے کر چلنا اس کا کیپٹل کیا بننا اس کا نام کس طریقے سے ہوگا اس کا ریونیو کی در سے آگیا اس کا سیکریٹ کی در سے آگیا تو وہ سارے ٹاسک فورس اس کو پرکام کرے گی تو ہم ہنڈر ڈیز میں کبھی بھی صوبہ نہیں بن سکتا زرطاج گل کا مزید کہنا تھا کہ وزیع اعظم عمران خان اپنی سو دن کی کارکردگی 29 نومبر کو قوم کے سامنے پیش کریں گے کیمیرمنٹ فراست عباس کے ساتھ گوھر رحمان ملتان